نمسکر دوستو میں سمچ ادھری سکسس پلس کیڈمینگ پلیٹ فوم پر آپ سبھی کا ہر دیکھ سواد کرتا ہوں تو دوستو آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچویں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے اور یوگے بیٹے دارہ شکوہ کے بارے میں وہ دارہ شکوہ جسے شاہ جہاں نے اپنا اترادھیکاری اپوائنٹ کیا تھا لیکن اترادھیکاری اپوائنٹ کرنے کے باوجود بھی دارہ شکوہ کو مغل تقت نہیں بلکہ ثابت نصیب ہوا اور ایسا کیوں ہوا دوستو کیونکہ شاہ جہاں کے جیویت رہتے ہوئے ہی شاہ جہاں کے چار پتروں کے بیچ میں اترادھیکاری کی ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی جسے وار آف سکشیشن کہا جاتا ہے اور اس وار آف سکشیشن میں دارہ شکوہ اور اس کے انے دو بھائیوں کی ہار ہوئی اور انتیم سطر پہ اورنجیب کی جیت ہوئی اور اورنجیب جو ہے وہ انتیم پاورفل مغل ایمپرر بن یہ بات دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اورنجیب مغل بادشاہ تھا اور دارہ شکوہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی دارہ شکوہ کو بھارتی اتھیاس میں ایک ٹومننٹ فکر کے طور پہ جانا جاتا ہے ایسا کیا کیا تھا دارہ شکوہ نے اس کی ہم بات کریں گے دارہ شکوہ وہ ویکتی تھا جو کہ ہندو مسلم ایکتہ کے لیے کافی کام کرتا تھا جس نے کئی سارے ہندو ٹیکسٹ کا بھی سنسکت بھاشام سے پرشن بھاشام میں انواد کیا تھا اور یہ ویکتی جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ مغل سلطنت پیریڈ کا سب سے یوگے سب سے پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ ریلیسلی ٹولرینٹ پرنس تھا اس کو مغل بادشاہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بن نہیں پایا بدقسمتی سے اور اس کا بہت دردناک طریقے سے انت ہوا اس کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے تو میں نے مورا مغل پیریڈ پڑھایا ہے لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ مغل بادشاہ بابر جو ہے وہ پہلا بابر بادشاہ بنا تھا پاندرہ سو چھبیس میں پانی پت کے یود کے بعد اس کے بعد بابر سے لے کے اورنگ جیب تک کے جو مغل بادشاہ ہیں ان کو گریٹ مغل کہا جاتا ہے گریٹ مغل کیوں کیونکہ یہ پاورفل تھے اس پرسپیکٹیو سے ان کو گریٹ مغل کہا جاتا ہے بعد والے مغل جو ہیں ان کو لیٹر مغل کہا جاتا ہے بہادرشاہ پرثم سے لے کے بہادرشاہ جفر جو کہ اٹھاسٹو سو ٹاؤن میں آخری مغل بادشاہ تھے وہاں تک کے جو بادشاہ ہیں ان کو لیٹر مغل بادشاہ کہا جاتا ہے اب یہ جو گریٹ مغل ہیں یا جو پاورفل مغل ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ رولر ہے وہ مانا جاتا ہے اکبر کو ان سبھی مغل بادشاہوں میں اکبر کو سب سے بیٹر رولر مانا جاتا ہے حالانکہ اکبر کے پیریڈ میں بھی کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ سوالیاں نشان ہیں کچھ بلیک مارکس ہیں جیسے کی میوارڈ کے اندر اس نے جو قتل عام کروایا تھا سولہ ہزار لوگوں کی حتیہ کروای تھی وہ ایک بڑا ایشو ہے لیکن ان سبھی مغل بادشاہوں میں اکبر کو سب سے سروشریش اور اورنگجیب کو سب سے ڈاؤن سب سے زیادہ نرمم سب سے زیادہ اتیہ چاری اور سب سے زیادہ ریلیجیسلی انٹولرنٹ رولر مانا جاتا ہے اور یہ جو اورنگجیب ہے یہ رولر بنتا ہے شاہ جہاں کے بعد اگر شاہ جہاں کے بعد دارا شکو اورنگجیب کی جگہ رولر بنتا تو اتیاس میں کیا کچھ ہوتا وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اسی لئے دارا شکو کا ایک الگ مہتو بھی ہے تو یہ جو پانچوہ مغل بادشاہ تھا شاہ جہاں جس نے تاج محل کا نرمان کروایا جس کو مغل پیریڈ کے استعافت اکلا کے دور کا سب سے امپورٹنٹ رولر مانا جاتا ہے اس کے آپ بیٹا تھا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس کو کیوں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے صوفیزم جو اسلام کا صوفیزم سوروپ ہے اس میں کافی پرومیننٹلی کام کیا کافی ڈھنگ سے اس کو پڑھا اس کا پرچار پرسار کیا اور ویدانتک کلچر جو ہے ہمارا پرانا کلچر ویدوں کا کلچر اس کو بھی پڑھا ٹریڈیشن کو بھی جانا تو یہ وہ ویکٹی تھا جو کہ بھارت کے کلچر کو سمجھتا تھا بھارت کے ٹریڈیشنز کو سمجھتا تھا بھارت کے لوگوں کی بھاوناؤں کو سمجھتا تھا ساتھی ساتھ یہ کسی بھی دھرم کے بیچ میں دو دھرموں کے بیچ میں کوئی بھی ڈیفرینشیشن نہیں کرتا تھا دونوں کو برابری کا درجہ سمجھتا تھا اور مانتا تھا کہ کوئی بھی ریلیجن کیوں نہ ہو انتیم راستہ ہے کہ عشور تک پہنچنے کا الگ لگ راستہ ہے ہمیں وہی سمجھنا چاہیے یہ موگلز تھرون پہ نہیں بیٹھ پایا پکوک تھرون پہ نہیں بیٹھ پایا اپارٹ فروم بینگ دس پرسن کون بیٹھا موگل تھرون پہ اس کا چھوٹا بھائی اورنگجیب جو کی اسی ویقبی اورنگجیب نے اپنے باقی تین بھائیوں کی ہتیا بھی کرائی اور ان میں سے دارہ شکو بھی ایک تھا جس نے تیس اگسٹ سولہ سو انسٹھ کو ففٹی نائن کو اپنے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی دارہ شکو کی بھی ہتیا کرا دی ایون اپنے بھتیجوں کی بھی ہتیا کرا دی دارہ شکو کے جو بچے تھے ان کی بھی ہتیا کرا دی دوستو جب بھی بھی ہم اتھیاس کو پڑھتے ہیں تو اتھیاس کو پڑھنے کا ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ کی گھٹناوں کا انیلیسیس کرنا پاسٹ کو سمجھنا آج ہم جہاں کھڑے ہیں جو ہمارا پرزنٹ ہے اس میں پاسٹ کا ہمیشہ ایک رول رہتا ہے ہمیشہ اتھیاس نے ایک مہتپون بھومی کا نبھائی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اگر پاسٹ میں کچھ الگ ہوا ہوتا تو آج جو پرزنٹ ہے جو کی پاسٹ کا ایک ریجلٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ الگ ہوتا تو یہ ایک سوال کئی بار کیا جاتا ہے کہ اگر جو لڑائی ہوئی سکششن کی لڑائی ہوئی شاہ جہاں کے چار بیٹوں کے بیچ میں اگر اس میں دارہ شکو کی جیت ہوتی اور اورنگجیب کی ہار ہوتی تو کیا ہوتا اتھیاس کچھ الگ ہوتا نسندہ الگ ہوتا کیونکہ اورنگجیب جو ہے وہ ایک بہت بڑے سامراججے کا رولر تھا مغل بادشاہوں میں اگر بات کریں تو اورنگجیب نے سب سے بڑے ایریا کے اوپر رول کیا ہے اس کی جگہ اگر ایک الگ رولر ہوتا تو الگ طریقہ سے اتھیاس لکھا جاتا طولرنٹ ویکتی ہوتا دارہ شکو ہو جیسا تو ہو سکتا ہے مغل سلطنت ایک اور لمبے اکسٹینڈ تک چلتی اور مغلوں کا اس کے بعد انتنا ہوتا ڈیکلائن نہ آتا کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ دارہ شکو کی طولرنٹ پولیسی کی وجہ سے اور اس کے ایک بینویلنٹ ہونے کی وجہ سے سامراجے ٹوٹ بھی سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ ایک بیٹر طریقے سے رول کر پاتا یا نہیں کر پاتا وہ تو تب ہی پتا چلتا جب دارہ شکو رولر بنتا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے ایک بہت اچھا اسکولر جو ہے بہت بڑیہ ویکتی جو ہے وہ ایک اچھا رولر نہیں بھی بن پاتا ہے ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیں دیکھنے میں تب ہی پتا چلتی اگر دارہ شکو رولر بن پاتا تو لیکن اب ہم دارہ شکو کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طریقے کا رولر تھا یہ دارہ شکو جو ہے وہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا گیارہ مارچ سولہ سو پندرہ میں اجمیر میں جو خواجہ مہینودین چستی کی جنم بھومی ہے یہاں پہ اس کا جنم ہوتا ہے شاہ جہاں نے کافی منتوں کے بعد اس کو یہ بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو پادشاہ بروجگ مرتبہ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا آرمی میں بھی اس کا رول تھا اور اس کا پتا شاہ جہاں جو ہے وہ اس کو فیور کرتا تھا کہ آنے والے سمیہ میں شاہ جہاں کی مرتبہ کے بعد یہی لڑکا جو ہے میرا سب سے بڑا بیٹا یہی سکسیسر بنے گا حالانکہ مغلوں میں ایسی کوئی پرتھا نہیں تھی کہ سب سے بڑا بیٹا ہی آگے چل کے بادشاہ بنے گا ایسا سکسیسن کا رول وہاں پہ نہیں تھا جو یوگے ہوگا وہ بنے گا اور مغلوں میں آپ جانتے ہوں گے کہ مغل براست ہی ایسی رہی ہے کہ مغلوں میں کئی بار لڑائیاں بھی ہوئی ہیں بہت ساری لائیے ہوئے ہیں شاہ جہاں کے بیٹوں میں بھی ہوئے ہیں جہانگیر کے بیٹوں میں بھی شاہ جہاں کو بھی ایسی پت ملا تھا تو یہ پہلے کے سمیے سے ہی چلتا آ رہا تھا اکبر تک سب آرام سے ستہ کا ہستانترن ہو رہا تھا لیکن اکبر کے بعد سے ہی جہانگیر شاہ جہاں اور اورنجیب کے سمیے پہ سکسیشن کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی اور لیٹر مغل پیریڈ میں بھی یہ لڑائیاں کنٹینیو چلتی رہی تھی جو جیتتا تھا لڑائی میں وہی بادشاہ بنتا تھا تو اس کا پتہ اور اس کی جو بہن تھی جہاں آرہ بیگم وہ سپورٹ کرتے تھے دارہ شکوہ ہو کہ وہ آنے والے سمیے میں رولر بنے لیکن ایسا ہو نہیں پایا شروعاتی سمیے میں ہی اس کا انٹریس تھا سوپی میسٹریزم میں میسٹریزم میں جو سوپی آندولنگ آپ جانتے ہیں کہ پندروی سوڑی شتابدی میں چلا ہے اس میں بھکتی اور سوپی مومنٹ جب چلے تھے اس میں سوپیزم میں اس کا بھی انٹریس تھا اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھا ہے دو ویڈیو بنا رکھیں اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنا چاہتا تھا قادری جو ایک اوڈر ہے سوپیزم میں اس کو یہ پولو کرتا تھا اور پیر جو ملہ شاہ جو ہیں ان کو یہ اپنا گروہ سمجھتا تھا انہوں نے ان کو یہ چیزیں سمجھائی تھی اس کے علاوہ ایک ارمینین جو سوپی پرمینیس میسٹک ہیں سرمن خاص چانی ان سے بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں سیکھی تھی تو قادری سوپیزم کو یہ مانتا تھا قادری سوپیزم کئی ساری چیزوں کو انہوں نے ادھیم کیا تھا اور اس کے اوپر کئی ساری پستکیں بھی لکھی تھی اب بات آتی ہے کہ جو پرانا انڈین سکرپچر تھا ویڈک کلچر سے پرانے سمجھے سے جو سکرپچر لکھا جارہا تھا اسپیشلی ہندو سکرپچر جو تھے بھارت میں گیتہ ہو مہا بھارت ہو رامائن ہو وید ہوں پران ہوں اپنشد ہوں ان کے اندر کئی جو بادشاہ رہے ہیں پرانے ان کا انٹریسٹ بنا تھا مغل پیریڈ میں اکبر کے سمیں آتے آتے مغلوں نے بھارت کے کلچر کو سمجھنے کے لیے بھارت کے ٹریڈیشن کو سمجھنے کے لیے ان انشن سکرپچرز کا ٹرانسلیشن کروانا شروع کر دیا تھا اور اکبر نے اس کے لیے ایک پروپر طریقے سے ایک منڈلی بنائی تھی ایک پروپر طریقے سے ایک کمیونٹی بنائی تھی جس کا نام تھا مکتب خانہ مکتب خانہ میں آپ جانتے ہیں کہ کئی پرومیننٹ اسکولرز تھے جس میں اببو فضل اببو الرحیم خان خانہ جیسے لوگ تھے جو کی ٹرانسلیٹر کرتے تھے اسکولر تھے کافی بڑی بڑی انہوں نے پستکیں لکھی ہیں اکبر کے نورتنوں میں بھی وہ لوگ شامل تھے تو اکبر نے اس سمیں یہ آدش دیا تھا کہ پرانے جو ہندو سکرپچرز ہیں جو پرانے لکھے ہوئے ٹیکسٹ ہیں ان کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے سنسکت بھاشا سنگ پرشن بھاشا میں اور اس بڑے کام کے لیے انہوں نے کئی سارے بڑے بڑے اسکولرز کو چنا اور ان کو اپوئنٹ کیا کہ آپ یہ کام کرو تو اس سمیں سے ہوتا آ رہا تھا دارہ شکو جو ہے یہ اکبر کا پڑ پوتا تھا ویسے تو پڑ پوتا ہونے کے بعد اس نے آگے چل کے یہ کام خود بھی کیا دارہ کے لیے یہ چیزیں یہ نہیں تھیں کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ان کا ادھین کر رہا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ الگ الگ ریلیجن اور الگ الگ فیت جو ہیں وہ کس طریقے سے عشور تک پہنچنے کا مارگ راستہ ہے ہندووں کے ریلیجن کو بھی اس نے پڑھا ہندویزم کو پڑھا اور اس نے یہ سمجھا کہ ہندو دھرم جو ہے اس کا پولٹک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم یہ کریں کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اسلام کو آگے بڑھانا ہے اس کو فولو کرنا ہے اس کی ٹیچنگ کو فیلانا ہے اور دوسرے دھرموں کا پرسیکوشن کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر اس کا بلکول بلیف نہیں تھا حالانکہ مغلوں میں الگ الگ سمیں پہ یہ چیزیں رہی ہیں بابر کے سمیں پہ اور ہمائیو کے سمیں پہ ہمائیو کے سمیں پہ اتنا نہیں لیکن بابر کے سمیں پہ یہ چیزیں ہوئی اورنجیب کے سمیں پہ کئی ایسی چیزیں ہوئی کی دوسرے دھرموں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا سب سے زیادہ تو اورنگریب کی سمیہی ہوئی ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جہانگیر جو کی اکبر کا بیٹا تھا اس نے بھی سکھوں کے ساتھ ایک طرح سے پولٹیکل لڑائی تو شروع کری دی تھی اس کے علاوہ سکھ گروہوں کی اس نے سکھ گروہ کی حتیہ بھی کروائی کون سے سکھ گروہ کی حتیہ کروائی تھی جہانگیر نے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا لیکن ان میں دارا شکو جو ہے وہ ایک الگ طریقی کا وقتی پیدا ہوتا ہے اور یہ سبھی دھرموں کو پڑھنا چاہتا ہے اس کا پرپج ہوتا ہے کہ وہ اپنا انلائٹنمنٹ چاہتا ہے انٹلیکچول پرسپیکٹیو سے ان کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے بعد اس نے سبھی دھرموں کا دھیان کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر اپنا اوپینین لکھنا شروع کر دیا اور اس کی رائٹنگ میں کبھی بھی ہمیں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ وہ کسی دھرم کے پڑتی یا کسی فیت کے پڑتی انبائس ہے تو وہ انبائس طریقے سے چیزوں کو لکھتا ہے وہی رائٹر ایک اوثنٹک رائٹر بھی مانا جاتا ہے اسی لئے اس کی رسپیکٹ ہے ایون جو ہندو سنگٹھن ہے بھارت کے رسس جو ہے وہ ہندو سنگٹھن تو نہیں ایک دم پوری طرح سے کیا کہیں ہم جو ہے آپ بچہ دھرہ کو سمجھتے ہوں گے جانتے ہیں انہوں نے بھی اس کو کہا کہ ایک true muslim of india کہا تھا دارہ شکو کو جب رام مندر کا ایشو چل رہا تھا وہ چیزیں چل رہی تھی تو وہ چیزیں ہوئی بھارت سرکار نے بھی 2019 سے 2021 کے بیچ میں دارہ شکو کی قبر کو کھوجنے کا ایک پریاس کیا تھا کہ دھونڈے دارہ شکو کہاں پہ اس کو دفنائے گیا جب اس کی نرمن طریقے سے ہتیا کری گئی تو اس کی آج دن تک قبر نہیں مل پائی ہے تو یہ چیزیں ہوئی تو دارہ شکو ایک proper سکولر تھا اس نے کئی سارے لوگوں کے ساتھ باتشت کری چاہے ہندو سکولرز ہوں چاہے وہ سکھ سکولرز ہوں ان سے باتشت کی ان کے دھرموں کو سمجھنے کی کوشش کری کئی ساری کتابیں لکھی جس میں سے ایک پہلی پستک لکھی تھی سافینات الولیہ یہ خواجہ مہین الدین چستی اولیہ جو تھے ان کی لائف کے اوپر اور ان کی بائیوگرافی کو بارے میں انہوں نے لکھی ہے اور بھی سوفی سنتوں کے بارے میں یہاں پہ لکھی ہے تو سوفیجم کے بارے میں کافی ساری کتابیں لکھی اس کے علاہ مجمع البحرین نام کی ایک پستک لکھی جس کا مطلب ہوتا ہے منگلنگ آف ٹو اوشنز دو اوشنز کونس کونسے ہندو مسلم دھرم جو ہیں ان کے دونوں کی ٹیچنگز کو سمجھنا سمجھانا لوگوں تک ان کا پرچار پرسار کرنا اور اسپیشلی مسلم لوگ جو ہندوئزم کو نہیں سمجھتے تھے نہیں جانتے تھے سنسکت بھاشا کے گیانی نہیں تھے ان لوگوں تک پرشن بھاشا میں ہندو اسٹک کرپچرز کا انواد کر کے ان تک پہنچایا اور سمجھ سکیں کہ بھارت میں رہتے ہیں لیکن بھارت کے باقی ریلیجن باقی ٹریڈشنز کو بھی وہ لوگ سمجھ پائیں اس کے لئے انہوں نے ایک مہتپون یوگدان نبھایا تاکہ دونوں کلچر دونوں ریلیجن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں اس کے بعد کیونکہ پرشن بھاشا جو تھی وہ مغل دربار کی زاجدرباری بھاشا ہوا کرتی تھی تو اس بھاشا میں ٹرانسلیشن ہونا ایک ایمپورٹن پہلو ہے اور ویسٹ جو ویسٹن ورڈ ہے یوروپین ورڈ ہے وہاں تک ہندو اسکرپچر جو پہنچے اس کا بھی ایک بڑا کارن تھا کہ ہندو اسکرپچرز کو پرشن بھاشا میں انواد کیا گیا تو وہ انواد جو ہے وہ پرشن کے راستے ہوتے ہوئے اور یوروپ تک بھی پہنچا تو ان لوگوں نے بھی اس کو سمجھا اور بھارت میں بھی یوروپین آئے تھے تو انہوں نے بھی پرشن بھاشا کے تھوہی ہندو اسکرپچر کو سمجھا تھا دارا شکو نے کئی سارے ریلیجیس ڈسکرشنز میں پارٹسپیٹ کیا جیسے اکبر کرتا تھا اکبر کی دھرم سمسد آپ کو یاد ہوگی کہ وہ سبھی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرتا تھا میں نے اکبر کی دھارمی پولیسی کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہیں میں اس کا لنک آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کر دوں گا آئی بٹن میں تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد بھارت کے کئی ہندو اسکرلر جو تھے جیسے بابا لال بجرنگی جگن ناتھ مشرا ان کے ساتھ بیٹھ کے بانچیت کرتا تھا دارا شکو گنگا ندی کے پاس بنارس میں جا کے یہ بات کرتے تھے اور ہندو دھرم کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اس کے بعد اس نے کئی سارے ہندو سکرپچرز کو جیسے پران ہیں بھگوت گیتہ ہیں ویدھ ہیں ان کا ٹرانسلیشن کیا اور پچاس سے زیادہ اپنشدوں کا اس نے ٹرانسلیٹ کیا آپ جانتے ہیں کتنے اپنشد ہیں ایک سو آٹھ اپنشد ہیں بھارت میں پرانے ایک سو آٹھ اپنشد ہیں ہندو دھرم میں ان کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا اٹھ سولہ سو ستہوں تک اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ سارے ہندو دھرم کی لڑائی ہوگی اپنا کام پورا نہیں کر پائے ورنہ پورے اپنشدوں کو ٹرانسلیٹ کر دیتا اور یہ سکولرز نے پڑے ہیں ان کو ان سکرپچرز نے اس کے بعد اور بھی کئی کام کیا جیسے رسالہ اے حق نمہ نام کی ایک پستق لکھی تھی جس کا انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے The Compass of the Truth اور اس کے علاوہ شخشیت شخشیت نام کی ایک پستق لکھی جس کا دوسرا نام ہے حسنت الافین اکران ان آزم نام کی ایک اور پستق لکھی تھی اور جو دارہ شکو ہے اس کی ہندو اور مسلم جو مسلم میں جو سوفیجم کے لوگ تھے ان کے ساتھ دوستی تھی ہندویجم کے کئی سنتوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی ساتھی جو سکھوں کے ساتھوے گروو تھے گروو ہر ہر رائے ان کے ساتھ بھی ان کی اچھی دوستی تھی جہاں پہ سکھوں کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں جہانگیر کے سمجھ سے خراب ہو گئے تھے جہاں پہ وہاں پہ بیچ میں یہاں پہ دارہ شکو نے سکھ گرووں کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے لیکن بعد میں اورمجیب کے سمجھ بہت زیادہ ریلیشنز خراب ہو گئے تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اور جو مغل سلطنت کے ڈاؤن فول کا ایک بڑا کارن یہ بھی تھا کہ جس طریقے کی پولیسی اورمجیب اپناتا تھا سکھوں کے ساتھ بہوار کرتا تھا وہ بھی ایک بڑا کارن تھا گروو گوگن سنگھ جی نے ایک طرح سے بھلے ہی اپنا بلیدان دیا لیکن سکھوں کی بہوار کو انہوں نے بڑھایا اور اورمجیب کو انہوں نے ٹک کر دی تھی کڑی ٹک کر دی تھی پھر وار آف سکششن شروع ہوتا ہے اترادھیکار کا یود شروع ہوتا ہے کس کا اترادھیکار شاہ جہاں کے بعد آنے والے سمیں میں بادشاہ کون ہوگا اس کے لئے لڑائی ہوتی ہے تو چیزیں کیسے ہوتی ہیں دیکھئے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سمیں سولہ سو ستاؤن میں شاہ جہاں جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے شاہ جہاں بیمار پڑنے کے بعد جو ایک سمیں اچانک سے پتا لگ جاتا ہے کہ شاہ جہاں ایک گلتی سے ایک ایسی چیز پتا چل جاتے ہے کہ شاہ جہاں کی مرتی ہو گئی ہے یہ ایک اپواہ پھیل جاتی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے تو شاہ جہاں بیمار پڑ جاتا ہے تب ہی سے یہ بات رہ ہونے لگ گئی کہ شاہ جہاں کی مرتی ہو گی تو شاہ جہاں کے بعد اب اگلا بادشاہ کون ہوگا تو بادشاہ بننے کے لئے چار کنٹینٹر تھے چار کنٹینٹر کون تھے چار بیٹے تھے دارہ شکو شاہ جہاں نہیں شاہ شوجہ اورنگ جیب اور مراد بکشی چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں کی لڑائی چل رہی تھی چاروں بیٹے چاہتے تھے کہ وہ آگے آنے والے سمیں میں بادشاہ بنیں چاروں بیٹوں کی بہنیں بھی تھی وہ چاروں الگ لگ اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا تھا جیسے شاہ جہاں آرہ جو تھی وہ دارہ شکو کو سپورٹ کرتی تھی ان کے پتا شاہ جہاں بھی دارہ شکو کو سپورٹ کرتے تھے روشن آرہ جو ایک اور بہن تھی وہ ارنگ جیب کو سپورٹ کرتی تھی گوتم آرہ ایک اور بہن تھی وہ مراد بکش کو سپورٹ کرتی تھی تو ہر کسی کے گھٹ میں الگ لگ لوگ تھی اس کے علاوہ دربار میں بھی الگ لگ طریقے کے لوگ تھے جو کی ہر کسی کو سپورٹ کرتے تھے تو یہ سکسیشن کا یود ہوا حالانکہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سکسیشن آف وار پہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں داراشی کو جو ہے یہ نورت کا گورنر تھا اور اس کو سکسیسر بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا جہاں سا جہانے کی یہی میرے بعد آنے والے سمہ میں بادشاہ بنے گا دوسری طرف گجرات جو کی اور بنگال کی طرف شاہ شوجہ کو گورنر بنا رکھا تھا اور ساؤتھ انڈیا میں ورنجیب کو گورنر بنا رکھا تھا چاروں بیٹے چاروں دشاؤں میں گورنر تھے شاہ جہاں کے پیریڈ میں اور شاہ جہاں خود بادشاہ تھا شاہ جہاں چاہتا تھا کہ آنے والے سمہ میں داراشی کو رولر بنے سکسیسر بنے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اس سے پہلے کیا ہوا سترہ سو ستاؤن کے ستمبر مہینے میں شاہ جہاں جب بیمار پڑھا اس کے بعد ایک نیوز فیل گئی کہ وہ مر گیا ہے اس کے ڈیتھ ہو گئی ہے رومر فیلا رومر فیلا تو اس کے بعد سب ہی جو بھائی ہیں جو یہ چاروں بھائی ہیں ان کے بیچ میں یہ ہو گیا کہ اب جلدی سے جلدی مجھے راجہ بننا ہے مجھے بادشاہ بننا ہے یہ چیز ہو گئی تو سب سے پہلے مراد بکش نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو یہاں پہ اس سے پہلے دو کہ مراد بکش نے اپنے آپ کو گجرات کا رولر گوشت کر دیا انڈیپینڈنٹ رولر گوشت کر دیا کہ میں تو یہاں پہ بادشاہ بن گیا ہوں باقی دیکھ لو اپنے اپنا شاہ سوجہ نے بنگال اور بنگال کا اپنے آپ کو وہ کر دیا ایک طرح سے رولر گوشت کر دیا مراد نے اپنے آپ کو گجرات کا جیسے میں پہلے بتائی چکا ہوں رولر گوشت کر دیا اور انجیب جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکلی سٹرونگ آدمی تھا اس کو پتا تھا کیا کرنا ہے وہ رازنیتی میں بہتی گیانی وقتی تھا اس کو سمجھنا تھا اس کو پلان بنائی اس نے اور سب سے پہلے مراد کو اپنے پکش میں کر لیا مراد کو پکش میں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک کام کرو تم میری مدد کرو سلطنت کو جتنے میں یہ جو دلی کو جتنے میں آگرہ کو فتح کرنے میں اس کے بدلے میں تمہیں پنجاب سندھ کابل اور کشمیر دے دوں گا یہ اس نے وعدہ کر دیا دوسری طرف یہاں پہ دارہ کو اپوینٹ کر چکیا تھا شاہ جہاں اپنا سکسیسر تو یہ بات جو ہے کئی لوگوں کو پسند نہیں آئی کئی ایسے کٹر مسلم تھے کئی ایسے لوگ تھے علیماء تھے جو کی دارہ شکو کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ریلیزیسلی ٹولرینٹ تھا سبھی دھرموں کے پرتی بلکہ وہ ایک ایسا وقتی تھا جو کی لبرل تھا سبھی ریلیزین کے پرتی تو کئی جو کٹر مسلم تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ دارہ شکو جیسا ٹولرینٹ وقتی جو ہے وہ آنے والے سمیہ میں بادشاہ بنیں گے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا وقتی بن جائے دارہ شکو نہ بن جائے اس لیے راز دربار میں ہی کیا ہو گیا تھا ایک طریقے کا konflikt ہو گیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں دارہ شکو کو تو ہم نہیں بننے دیں گے کیونکہ آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ جو ٹولرینٹ پولیسی تھی اکبر کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو انٹی مسلم ہے ایسی چیزیں کہہ دی تھی تو یہ لوگ جو ہیں یہ دارہ کو واپس نہیں بنانا چاہتے تھے سکسیسر کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ایک کٹر مسلم جو ہے وہ بنے یہاں پہ رولر جو کی اسلام کا پرچار پرسار کرے اور باقی دھرموں کے پرتی ٹولرینٹ نہ رہے اس کے بعد یہی ایونٹس ہوتے ہیں مراد کو اورنگزیب اپنے پکش میں کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک بیٹل ہوتا ہے بیٹل او بہادرپور بہادرپور کا جو بیٹل ہوتا ہے اس میں کون کون یود کرتا ہے شاہ شوجہ جو کی اپنے آپ کو بنگال میں انڈیپینڈنٹ گوشت کر چکا تھا یہ دارہ شکو کی آرمی کے ساتھ لڑتا ہے دارہ شکو جو کی ایک آگرہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آگرہ میں پوری رویل آرمی جو ہے مغل بادشاہ کی جو آرمی ہے وہ شاہ جہاں کے انڈر تھیں شاہ جہاں کے انڈر تھیں تو اوگیسلی دارہ شکو کے انڈر گئی کیونکہ اپوئنٹڈ سکسیسر تو وہی تھا تو دارہ شکو کی آرمی جو ہے وہ شاہ شوجہ کو ایجیلی ہرا دیتی ہے اور شاہ شوجہ بنگال میں واپس بھاگ جاتا ہے تو ایک کا کام بن گیا شاہ شوجہ یہاں پہ سکسیسفول نہیں ہو پیا پھر ہوتا ہے بیٹل اوپ دھرمت بیٹل اوپ دھرمت جو ہے اس میں اورنگجیب اور مراد جو کی ہاتھ ملا چکے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آگرہ کی طرف دارہ کی آرمی جو ہے وہ مراد اور اورنگجیب کی آرمی سے لڑنے جاتی ہے لیکن دارہ کی آرمی یہاں پہ ہار جاتی ہے تو دارہ شکو کی پہلی ہار یہاں پہ بیٹل اوپ دھرمت میں ہوتی ہے اس کے بعد بیٹل اوپ ساموگڑ ہوتا ہے بیٹل اوپ ساموگڑ میں کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ سب سے ایمپورٹنٹ بیٹل تھا اس پورے وار آف سکششن کا اترادکار کے یود میں تو بیسکلی دارہ شکو کی آرمی جو کی سا شجا کو ہرا کے آرہی ہوتی ہے اس کا انتظار کیے بنا ہی ساموگڑ جو کی ایک جگہ ہے لگ بگ تیرہ کلومیٹر ہے آگرہ سے یہاں پہ ایک لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے یہاں پہ دارہ شکو اس کو انتظار کر لینا چاہے تھا لیکن اس نے پہلے ہی بیٹل میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ بلنڈر شابط ہوا بلنڈر شابط کیوں ہوا دیکھیں دارہ شکو جو ہے وہ ایک ہاتھی پہ بیٹھا تھا ہاتھی سے اپنے پورے یود کو یہاں سے لیڈ کر رہا تھا بیٹل کو لیڈ کر رہا تھا لیکن وہ اچانک سے ہاتھی کو چھوڑ کے ایک گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے گھوڑے کو رائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ساری سینہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ دارہ شکو کہاں گیا دارہ شکو ہاتھی پہ تھا کہیں مارا تو نہیں گیا تو آرمی کا منوبر ٹوٹ جاتا ہے منوبر ٹوٹنے کی وجہ سے آرمی جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ جاتی ہے اور بیک فٹ پہ آنے کی وجہ سے دارہ شکو کی یہاں پہ ہار ہوتی ہے اور بیٹل آف سامو گڑ میں اورنگ جیب اور مراد جیت جاتے ہیں یہاں پہ جیتنے کے بعد اب سیچیوشن پوری طرح سے بدل جاتی ہے جو ہی ہارتا ہے آگرہ آگرہ میں سے دارہ شکو تو دارہ شکو تو بھاگ جاتا ہے سب سے پہلے آگرہ کی قلعے کو سیز کر لیا جاتا ہے اورنگ جیب اور اورنگ جیب کے ساتھ مراد بکش کے آرمی کے دوارہ تو سب سے پہلا ایوینٹ یہ ہو جاتا ہے آنے کے بعد پھر اس کے بعد شاہ جہاں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ شاہ جہاں کا وہ مرنے کی جو خبر تھی وہ تو شاہ جہاں تو جیویت تھا تو شاہ جہاں کو ان کا خود کا بیٹا اورنگ جیب جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اورنگ جیب نے اٹھارہ سو اٹھاؤن میں شاہ جہاں کو جیل میں ڈالا تھا اس کے بعد ڈیتھ تو اٹھارہ سو سولہ سو اٹھاؤن میں جیل میں ڈالا تھا اور سولہ سو چھانسٹھ میں جا کے ڈیتھ ہوئی ہے اور اپنے انتیم سمیہ میں شاہ جہاں بہت بہت زیادہ پریشان رہا وہ جیل میں تھا جیل میں سے وہ دیکھتا رہتا تھا کھڑکی میں شاہ جہاں نے بنوایا تھا آپ جانتے ہیں تاج محل اس کی ایک اور خواہش تھی وہ وائٹ تاج محل کے سامنے ایک بلیک تاج محل اور بنوای وہ سپنا ادھورہ رہ گیا کیونکہ وہ جیل میں تھا اور اپنا انتیم سانس بھی اس نے جیل میں ہلی اور جہاں آرہ بیگم جو کی اس کی بیٹی تھی اس نے اس کی سیوا کی انتیم سمیہ پہ اس کی طرف دوسری طرف اینڈ آف مراد مراد کا انت کیسے ہوتا ہے مراد سے پرومیس کیا کیا تھا یہ دیکھیں مراد سے کیا پرومیس کیا تھا اور انگجیب نے اور انگجیب نے کیا کہا تھا کہ میں پنجاب سندھ کابل اور کشمیر تیرے کو دے دوں گا لیکن نہیں دیا اور انگجیب کہاں دینے والا تھا اور انگجیب بہت چالو آدمی تھا اس نے کیا کیا آپ نے بھائی مراد کی بھی ہٹیہ کروا دی گوالیر فورٹ میں اور اس کے بعد کون بچتا ہے شاہ شوجہ جو کی بنگال کا گورنر تھا اور اپنے آپ کو انڈیپینڈن کوشید کر چکا تھا اس کے ساتھ ایک لڑائی اور ہوتی ہے خاجواہوں میں جس میں شاہ شوجہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اورنگجیب کی یہاں پر جیت ہو جاتی ہے اور انتیم سمیہ پر وہ بھار سے باہر بھاگ جاتا ہے شاہ شوجہ اور وہیں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے بچتا کون ہے ہماری ہسٹوری کا جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں دارا شکو اور اس کے بیٹے انتیم سمیہ پر دارا شکو کو بہت ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے وہ دردر بھٹکتا ہے لیکن اس کو کوئی سکسس آسل ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد فائنلی جب پکڑا جاتا ہے اگست 1669 میں تو فائنلی 30 اگست 1669 کو اورنگجیب کے کہنے پر اورنگجیب کے آدیشوں پر دارا شکو کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور دارا شکو کے دو بیٹے جو کی اورنگجیب کے باتیجے تھے ان کی بھی ہتیا کر دی جاتی ہے اور یہاں پہ انتیم سطر پہ اورنگجیب جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے دارا شکو کی مرتی ہو جاتی ہے اور باقی تینوں بھائی جو ہے ان کی بھی مرتی ہو چکی ہوتی ہے اب یہ جو پیریڈ شروع ہوتا ہے جو ہی اورنگجیب بادشاہ بنتا ہے مغل بادشاہ بنتا ہے انتیم پاورفل مغل بادشاہ بنتا ہے تو اتھیاس میں ایک نیا چپٹر شروع ہوتا ہے اسکٹر سنی مسلم تھا یہاں پہ اورنگجیب جو کی دوسرے دھرموں کے پر تھی انٹولرنٹ تھا اور اس نے سب سے بڑے سامراجی کے اوپر رول تو کیا لیکن جو ہی اورنگجیب کی مرتی ہوتی ہے سترہ سو سات میں اس کے بعد سے یہ جو مغل بڑا مائٹی امپیر تھا اس کا بھی ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد لیٹر مغل پیریڈ میں مغل بادشاہ تو ہوتا ہے لیکن وہ نام مطر کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی ہے وہ سترہ سو سات سے لے کے اٹھار سو ستاؤں تک کے جو مغل ہوئے ہیں وہ جیادہ پاورفل نہیں تھے اور اس کے بعد دیرے دیرے کر کے مغل ایمپائر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوتا چلا گیا اس کے بعد بھارت میں آپ جانتے ہیں یوروپین کا دب دبا بڑھ گیا ہے بیٹیشیس کا دب دبا بڑھ گیا اور شاہ جہاں جو ہے وہ انتیم ستر پہ سولہ سال میں سولہ سو چھانسٹھ میں آٹھ سال جیل میں رہ کے جیل میں ہی اس کی مرتی ہو جاتی ہے یہ پیریڈ اس طرح سے ختم ہوتا ہے اور شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں انتیم ستر پہ کون بیٹھا جدی پہ اورنگزیب لیکن بیٹھنا کون چیئے تھا دارا شکو اگر دارا شکو اس وار آف سکشیٹشن میں جیتتا تو کیا ہوتا آپ اپنی اپنی اپنین کمیٹ سکشن میں بتائیے ایک ایسا ویکتی جو سکولر تھا جو کہ ریلیجیسلی ٹولرینڈ تھا جو کہ بھارت کے سماج کو بھارت کے کلچر کو ٹریڈیشن کو سمجھتا تھا اور بھارت کی میجورٹی اور پوپلیشن جو کہ ہندوئیزم کو فولو کرتی تھی اس کے بھی ریلیجیس ٹیکس کو اس نے ادھین کیا تھا اس کا انواد کیا تھا اور اس دھرم کے پرتی اس کا سممان تھا تو وہ ویکتی اگر سکشیٹشن میں جیتتا اور اترادہ کاری بنتا مغلوں کا تو کیسی ہوتی اتھیاس کی تصویر آپ کا کیا ماننا ہے آپ جرور بتائیے گا اب ویڈیو کا انتھ ہو چکا ہے لیکن ویڈیو کا انتھ کرتے کرتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سکسس پلس اکیڈمی کی اپیشل اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا یہاں پہ آپ کو سبھی ویڈیوز کی پیڈی ایف اور ان سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بھی مل جائیں گے ساتھ ہی آپ اگر تیاری کر رہے ہیں کسی کمپیٹیشن ایکزام کی تو یہاں پہ کئی سارے کورسز بھی آپ کو ایک اپروپریٹ پرائس میں مل جائیں گے اور ان کورسز میں آپ کو ان ویڈیوز کی ویڈیو لیکچرز تو ملیں گے ہی ساتھ میں ان کی پیڈی ایف اور ان سے ریلیٹیڈ ٹیسٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس سے آپ اپنا انیلائی تو ساتھ ہی آپ سکسس پلس اکیڈمی کے انسٹاگرام پیج اور فیس بک پیج کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں سو تھانکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو ہیو ایک وڈیو سیو نیکس ویڈیو